موسیقی موسیقی یہی یاسیت اس کمرے کے درو دیوار سے ڈبکتی ہے موسیقی اس کمرے عدالت سے کچھ ایسے پر اسرار واقعات وابستہ ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے سے اپنے سننے والوں کو اپنے سہر میں جکا رکھا کتنے ہی افراد نے یہاں دو عدالتوں کو لگتے دیکھا ایک صبح کے عوقات میں زندہ انسانوں کے لیے اور ایک رات کی سیاہی پھیل جانے کے بعد مگر کس کے لیے موسیقی ایک زمانہ یہ تھا کہ یہ کراچی بار ایسوسییشن یا کراچی کی یہ سیڈی کوٹس کا جو آہتہ ہے وہ انگریز کے زمانے میں یہاں پر ایک جیل ہوا کرتی تھی اور وہاں پر کنوکشن کی ایڈزیوکیشن بغیرہ بھی ہوتی تھی اب پرانے جتنے چوکیدار وغیرہ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی رات کو یہاں پر کوئی آوازیں وغیرہ آتی تھی لیکن در حال سینہ گزت یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پر جنوں گھٹوں کی کوئی عدالت لگتا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ غلط فیصلے ہوئے تھے ان کی اروہ یہاں پر آتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی عدالتیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور پھر شاری ایوڈن سے بسکس ہوتی ہیں اور وہ کہہ دیتی ہے اپنے آپ کو بھی کہہ دیتی ہے کہ جی جو مجھے سزا ہوئی تھی وہ غلط تھی دیکھو میں بری ہو گیا جو عام طور پر بات کہی جاتی ہے اس ساہ پر ایک فانسی کا اٹھ ہوتا تھا تو اس کے اندر سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے آوازیں آتی ہیں یہ ہے کہ یہاں پر کچھ آوازیں آتی ہیں رات کو چوگدار کے مطابق کہ یہاں رات کو آوازیں آتی ہیں ایسا رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے کوئی کوکار رہا ہے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہاں پر یہ بریٹیش گورنمنٹ برطانیہ کے دور کے اندر یہاں پر عدالتیں لگتی تھیں اور جنہیں سزای موت کی جو ہے وہ سزای موت ہوتی تھی ان کو یہاں پیچھے جو ہے یہ میرے آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ کی عدالتوں کے پیچھے یہ سی بلا کے اس کے پیچھے فانسی کا اٹھ ہوتا تھا یہاں پر انہیں فانسی دی جاتی تھی یہ قیدیوں کی بیرک ہو جاتی تھی جہاں قیدیوں لگتی جو فانسی جس کو سزای موت کا حکم ہو جاتا تھا اس کو یہاں سے پھر اندر منتقل کر دیا جاتا تھا اس لوگوں کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ یہاں ایک باقعدہ عدالت بھی لگتی جس کے سنائے جانے والے فیصلے جہاں کے ٹائپ رائٹر پر سبت ہونی کی واضح آوازیں بھی سنی گئی مگر کس کے لیے کون ہے جو یہاں اپنی مزان عدل کو چلا رہا ہے کوئی تو ہے مگر کون transformation PRODATE 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 bei dónde video آواز بھی نہیں تھی نا کراچی کی چند قدیم عمارتوں میں سے ایک عمارت یہ بھی ہے جسے ہم سٹی کوٹ کے نام سے جانتے ہیں جو بہت سے قصصے کہانیوں کے ساتھ منصوب ہے اس بیلڈنگ میں یہ اتنی پرانی بیلڈنگ ہے کہ اس میں بہت پورا سراریت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ اٹھارہ سو چالیس کی پرانی بیلڈنگ ہے یہاں سے بہت واقعات منصوب ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس وقت رات کے ساڑھے گیارہم بچ چکے ہیں بارہم بجے کے بعد کہانیاں شروع ہوتی ہیں میں سیریس یار نا آدھار کیوں کہا یہ پچھابی کیا ہے اور سیریس اٹھارا اس سے اپنی دان daar چاہتا ہے لیلڈنگدر ہے چاہتا ہے کیا ہے کیا ہے گو چلا چلا ت experimental ہ موسیقی 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 اور یہاں پہ لوگوں کو واقعی میں ایک عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ کوٹ سیشن میں ہے بہت خاموشی تھی جانا ہے کیونکہ دیکھلے پلیس اس ریلی سپوکی سای ہے وہاں جاؤ پر نوائز نہیں کرنا ہے ہے میں ایک اور آواز ہونی ہے کیا کسی کیا آ ہوا دیئے میں خود ہائرانو ہے تو تیکنگی مگر یہاں تو کئی ہے ہی نہیں آپ کوئی بھی نہیں ہے اور پسندر نہیں ہاں پہلے ہیں تو ہماری لابا اور کون ہیں یہاں پہلے ہیں سلوہ اندر سمجھے اوہ 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 یار خان دیکھ کر چل بھائی اوہ اس کو بتایے گا حسن موسیقی 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 جنواری 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 اوکے میں گھنٹی کیا آواز آرہی تھی نا اشوا کے پکڑنے کے لئے یہی وجہتا ہے آواز نہیں کیا یہاں یہ بجائے کسنا تھے اب ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر حالی میں کافی دفعہ یہ اندرینڈ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کورٹ سیشن دھو رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے چھت گر چکی ہے جب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت پہلے یہ چھت پہ تم مارس دیکھ رہے ہو یہ جتنے بڑے بڑے مارس بنے میں ہیں اگزیکلی اسی جگہ پہ یہی چھت جو پیسے ہیں یہ اوپر سے گر کے یہ اوپر سے اکھڑ کے گرے تھے یہ جتے بڑے بڑے مارس ہیں اور اب جہاں یہ جگہ بند کر دی ہیں ان لوگوں نے اور یہ دیکھ رہے ہو کہ اس جگہ کو پورا سیل کرنے کے بعد بھی یہ وینڈو جو ہے ابھی تک کھولی بھی ہے یہ کھڑکی کھولی بھی ہے یہ کیسے کیا ہے اس طرح یہ جگہ بند کر دی ہے یہ راستہ بند کیا ہے چلو یار شفاق پاس ہیڈاٹ کی طرف سلتے ہیں شفاق یہ درخت دیکھ رہے ہو ہی جگہ دنوں ہی جگہ دون کے بلکل بہار ہیڈاٹ کی پتہ نہیں ہے از درخت کے اندر ہیڈاٹ گھنا درخت دانا جا شاید اسی وجہ سے یہاں پر اتنی اکٹیوٹیز ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں درختوں پر بھی کچھ غیر مری مخلوقات کا بسیرہ ہوتا ہے ہاں سی گھر کا دوسرا اس درخت دیکھنا ہے ہمیں یہی پہنچ جیسے میں نے رکھا تھا کھلا بھائی کھلا بھا رکھا ہے جیسے کسی نے یوز کیا یہی جگہ ہے اس کے پیچھے سے دیوار ہے اور اس جگہ کو بند کھڑکیاں بند ہے وہاں سے پہلے چوکدار یہاں پہ رات کو بیٹھتا تھا اب نہیں بیٹھتا یہ دیکھو یہ دیکھو ریٹنگ چیک کرو کب سے بند ہے کب سے بند ہے کیا کہتے ہیں ہمیں جانا چاہیے یہ اندر سے بند کیا کوئی ہے یہ کیا تھا کیا کیسے گھلی پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ ایک منٹ آرام سے جانا یہ کھٹکی کیسے گھلی یا خود با خود دیکھا سمتھوں نے کھان کھان چیز ہے چیز ہے نا تم نے بھی دیکھا نا یہ ریڈنگ بہت سٹرونگ آ رہی ہے خود بہت سٹرونگ دیکھا چیز جیسے میرے آر پاک ہوئی ہو کچی یا مجھے واقعی میں ایسے فیلوا کہ جیسے کچیز میرے آر پاک ہوئی سمد سمد تایدہ ایک خان سلو جا رضا یہ بہت سمازہ بھر نہیں ہے یہ کس نے بن کیا ہے کھولو اس کو جب بھی کھولو چلو 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 سجد خان ساتھ او یہاں تو ہم چیک کر لیتے ہم نے اپنے کے ملخے سے ہے ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہی وہ جگہ تھی رہا ہے خان سمد دیکھو یہ پین کا جس نے اپنی جگہ سے پوری ہل گئی یہ پین کا جیسے میں نے رکھا تھا خلابہ رکھا ہے جیسے کسی نے یوز کیا ہوں بھائی آج میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں چلو یہاں سے بس بہت ہے بس بہت ہے بس ٹھیک ہے اوکے چلو جا رہا ہوں 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 تو جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ کو جو یہ مومنٹس جو بھی ملی وہ اس لیے آپ کو ملنے کہ اس کی جو وجہات پوسیبل ہیں وہ یہ کہ وہ جو روحیں تھیں جو کہ نہیں گئیں اور وہ اسٹل ایکٹیو ہیں وہاں پہ اور کچھ لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کو آزاد کرا سکتے ہیں لیکن گو تو دیر ہوم یہ پوسیبل ہے لیکن اگر وہاں پہ قید اگر ہو گئے تو اس کی ان کی جو مومنٹ ڈیفنیٹلی ہوگی وہ مومنٹ جو ہے نا آپ نے فیزیکل ورل میں اس کا اظہار دیکھا کہ وہ آرڈر ہلا یا وینڈ چینس یہ چیزیں چلو بہت دفعہ ہم لوگ اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں آوازیں آ سکتے ہیں اس کی بہت سی وجہات ہو سکتے ہیں سائنٹیفیکلی اگر آوازیں وہ ٹیسٹ کیا جا تو ایسے آلے موجود ہیں کہ اس آواز کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کریئٹ کیسے ہوئی جہاں تک دوسری چیزیں ہیں تو یقین ہے وہاں کچھ نہ کچھ مخلوقات بھی ہو سکتے ہیں انیملز ہو سکتے ہیں میڈ نائٹ میں آگا اندھیرہ ہے یا لائٹ کا انتظام نہیں ہے یا سہوا کا انتظام نہیں ہے تو اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ واقعات میں ہیں ٹیپ ریڈر کی آواز آپ کو اس لیہا سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ کوٹروم چل رہا ہے اسپریچل لیول پہ کہ ان کو کوئی فیصلہ کرنا تھا جو فیصلہ نہیں ہو پایا تو وہ میں نے آپ کو ایک پچھلی ایونڈ میں شاید بتایا تھا اس میں پروگرام میں کہ ٹائم جو ہیں وہ نیکس فیتھ سکھ ڈیمنشے میں جنہاں موو نہیں کرتی وہ جو ہے ہے صرف میں اس کو اسی انداز سے ملتا ہوں گی یا تو کوئی شخصیت ایسی موجود ہے جس نے اس کیریئٹ کیا ہے میں کم از کم اس چیز کا بلکل یہ خارج الامکان سمجھتا ہوں کہ کہ ہوئی ایسی معاف کو کل فطرت چیز کا ہونا میرے خیال کے مطابق نہیں ہیں یہ تمام چیزیں ذہن ہی پیداوار ہیں کہ باز طرح اگر پہلے سے ایک سٹوری بتا دی جائے ایک کہانی سنا دی جائے تو اس کے جو ریکارڈنگ کرنے والے ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ یہ کی جاتی ہے ایک آئیڈیا یہ ایک ہی آئیڈیا ہے کہ باز طرح کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اس قسمی چیز کریئٹ کرتے ہیں اپنی اپنی مفاظات کی خاطر ایسی چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں وہاں مختلف کام کی جاتے ہیں میرا جو کرنالوجی کا سبجیکٹ ہے وہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جب ایسی سچویشن کریئٹ ہو تو ہمارا ذہن جو کرائن کی طرف چاہتا ہے ہر جگہ پہ چاہے وہ پولیس سٹیشن ہو یا کوٹ ہو کچھ کمرے کچھ چیز جگہیں ایسی موجود ہیں جن کو ناجائز طور پر استعمال کری جاتا ہے ناجائز کاموں کے لیے تو ان کے متعلق ایسی افوائنج کی جاتی ہیں تاکہ آم لوگوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو اس کی ریزن وہی پوسیبلی ہے کہ جو ٹائم ایونٹ میں جو لوگ قید ہیں اس قید کی آپ لوگ جو وہاں پہ گئے ہیں تو آپ کا جو انٹویشن کا پارٹ ہے اس نے جو نے سیگنل ریسیف کیے اور سیگنل ریسیف کر کے اپنے لیول پہ ڈیسائفر کیا اور ڈیسائفر کر کے آپ نے اس آواز کو وہاں پہ سنا ایک ریزن یہ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر وہ جج جو اپنا ایونٹ میں کہہ دے اس بابل کے اندر انہوں نے کسی کو پانشمنٹ دی ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کی تو وہ پانشمنٹ جو ہے نا کی جو تکلیف ہوگی زیادہ کہ اگر پاسی کی دینے تو خوف اور ایک ہونے کا تو ہوگا عمل تو روحیں وہ ریکارڈ کرتی ہیں جیسے زندہ میں ریکارڈ کرتی ہیں اس نے مرنے کے بعد تو روح تو نہیں مرتی وہ بھی ریکارڈ کرتی ہیں تو وہ ایونٹ کیونکہ اس کے اندر قید ہے یعنی کہ آپ اس کی مسئلہ سے لینے کہ ایک پنجرہ لیلنے اور اس کے اندر پرندے کو قید کر دیں تو اس پرندہ جو باہر ہے وہ تو کبھی آپ کو ملے گا کبھی وہ کہیں ہوگا لیکن اگر وہ پنجرے کے اندر ہے وہ ہمیشہ وہی ملے گا اور اس کے اندر سے آوازیں ہوں گی تو اگر وہ روح اس بابل کے اندر قید ہے اور آپ اس ٹائم میں اس اسپیس میں جاتے ہیں یعنی ہم لوگ چلے جاتے ہیں اس اسپیس میں تو اس پنجرہ یا اس بابل کے اندر کوئی بھی ایونٹ ہوگا وہ آپ اپنے انٹویشن کے حص کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے بجائی گئی ہو یا کہیں نہ کہیں سے کوئی نتا یا کوئی اتفاق ہو سکتا ہے چانس ہو سکتا ہے تو میں اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی اتفاق ہوگا کوئی چانس ہوگا جس کے وجہ سے یہ کیون بیل بجی ہوگی یا آپ کو مختلف اسم کے آوازیں آئیں گی تو اس کے امکانات تو موجود ہیں ہنڈر پرسن اگر وہاں پر فرنسی گار تھا تو ہنڈر پرسن وہاں پر روئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گا جو مرنہ نہیں چاہتا ہوں گا یا بے گناہ مارے گئے ہوں گے ہنڈر پرسن اگر اس آدمی نے گناہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ مرنہ نہیں چاہتا ہے کیونکہ ہم روڈ پر جاتا ہے اچانک مر جاتا ہے تو ہم مرنہ چاہنا نہیں چاہتا ہے سے کوئی تا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اچانک ہو گیا تو اس نے ہماری ویل وہاں پر نہیں ہے لیکن اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے میرا کوئی مشن ہے اور میرا مشن ابھی مجھے کرنا ہے اور مجھے قتل کر دیں گے تو میرا ویل جانا وہ نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے تو وہ جو فانسی گارٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں ان کو پتہ ہم نے کیا ہم مریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں جرم نہیں کیا ہوتا تو وہ لوگ جانا اس تکلیف سے گزرتے ہیں تو وہ تکلیف جانا ریکارڈ رہتی ہے ایونٹ میں انتر مجھے ٹائم پر ایونٹ ہے نا وہ ایونٹ ہورائزن میں آپ کو وہ ریپلے ہو کے سنو جائے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ موجودی کا احساس یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی یہ اپنے جو کیونکہ پہلے سے ذہن میں پری اکوپائٹ کونسٹ تھے تو اس وجہ سے اس کا ہونے کا انکان ہے بایگے جہاں تک اس پانسی گھاٹ کا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو درسکورک کیا تو یہ تو آپ کے نیشنگ ہیوٹیز میں آنے چاہیے میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں جب کھڑکی کریب گیا تھا مجھے ایسے لگا کہ کچھ چیز میرے آرپار ہوئی ہو جیسے میرے میری دھرو گزر گئی ہو جانے لوگ یہاں سے اندر جا رہے تھے تو باقاعدہ سب نے اثر گیا جیسے کوئی اندر ٹائپ کر رہے ہیں سب جا رہے ہیں جیسے سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں یہاں پر عجیب سے تھنڈا تھنڈا فیل ہونا